الحمد للہ الحمد للہ وحدہ لا شریک لا والصلاة والسلام علی من لا نبی ابادہ وعلی آلہ وآلہ صحابہ الذین اوفو عهدہ اما بعد صحیح بخاری کی احادیث پر جو اعتراض ہے ان میں سے ایک اعتراض صحیح بخاری کتاب الرقاق بابن یقبز اللہ حدیث پاک سمات فرمائے جس پر اعتراض کیا جاتا ہے حدیث پاک کما یتکفو احدکم خبزته فی السفر نزلا لأہل الجنہ فأتا رجل من اليہود فقال بارک الرحمن والیک یا ابا القاسم اللہ اخبروک بنزل اہل الجنہ یوم القیامة قال بلا قال تكون الارض خبزتا واحدا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا ثم زحک حتی بدت واجز ثم قال اللہ اخبروک بی ادامهم قال ادامهم بالام ونون قالوا وما حازا قال سور ونون یأکل من زائدت کبدہما سبعون الف حضرت ابو سعید خود وزی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح بن جائے گی اللہ اخبر قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح بن جائے گی جسے رب جبار اپنے دست قدرت سے الٹے اور پلٹیں گے کس طرح جس طرح تم سفر میں اپنے روٹی کو الٹتے اور پلٹتے ہو آدمی روٹی پکاتا ہے کبھی اوپر کا ایسا نیچے پھر پکتی ہے تو نیچے کا ایسا اوپر یوں کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ ایک روٹی الٹے پلٹیں گے اور یہ اہل جنت کے مہمان نوازی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پوری زمین کو روٹی بنائیں گے اور ان کو کھلائیں گے وہاں ایک شخص یہودی آگیا اور اس نے کہا بارک الرحمن علیہ کہ یا عبا القاسم اے عبا القاسم اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے کیا میں تمہیں اہل جنت کا قیامت کے دن کا کھانا بتاؤں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کیا روٹی کیا دیں گے ان کا کھانا کیا ہوگا آبے فرمایا کیوں نہیں اس نے کہا کہ زمین ایک روٹی کے طرح ہوگی زمین ایک روٹی کے طرح بن جائے گی اور میں ان کا سالن بتاؤں ان کا سالن یہ ہوگا بالام بیل اور نون مچھلی یعنی پورے زمین ایک روٹی بن جائے گی اور بیل اور مچھلی یہ بطور سالن کے اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے یہ مچھلی اور بیل کے جگر کا وہ حصہ جو لٹکا ہوا ہوگا اس سے لٹکتے حصے کو ستر ہزار آدمی کھا لیں گے کتنا بڑا بیل اتنی بڑی مچھلی ہوگی جب یہ بات اس نے کی نا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اتنا مسکرار سے زیادہ ہس پڑے کہ آپ کے دان مبارک یہ کہتے ہیں سنایا انسسات والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنا شروع ہوگے اب بات سمجھیں اعتراض کیا کیا جاتا ہے اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی اس حدیث پاک میں نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اللہ اپنے ہاتھ سے روٹی کو الٹے ہوں گے پلٹیں گے اور روٹی کو پکائیں گے حالانکہ اللہ کی ذات تو لے سکے مثلی شئی ہے کوئی اللہ کی مثل بھی نہیں تو اللہ بندوں کی طرح کیسے روٹیاں پکاتے ہیں کیونکہ اس میں تصریح ہے کہ جس طرح مسافر سفر کے اندر روٹی پکاتے ہیں اس طرح اور اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہیں تو جب اللہ ہاتھ سے پاک ہے تو نسبت کیسے کر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے یوں کریں گے یہ ہے اعتراض کا خلاصہ اللہ تعالیٰ میں سمجھ اتا فرمائے اللہ تعالیٰ خلطہ فرمائے اور تاکہ اللہ تعالیٰ دین پر ہونے والے اعتراضات سے بچنے کی تفیق دے بلکہ اللہ تعالیٰ اعتراضات کے جواب دینے کی تفیق اتا فرمائے دیکھیں بات اچھی طرح سمجھیں قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہوا اللذی اندل علیک الگتاب منہ آیات و محکمات و اخر متشابہات بعض آیات وہ جو بالکل محکم اور واضح ہیں اور بعض آیات جو متشابہ ہیں جن کا معنی واضح نہیں جو آیات واضح ہیں وہ واضح ہیں اور جو آیات متشابہ واضح نہیں ان کا ایسا معنی بیان کرو جو محکمات کے مطابق ہو وہ معنی بیان نہ کرو جو محکمات کے خلاف ہو اگر بیان کر سکے تو کریں نہ کر سکے تو وہ تسلیم کریں اور خموشی اختیار کریں کہ میں اللہ کی طرف سے جو اس کا امان ہے اس کو مانتا ہوں اس میں چونچران نہیں کرتا اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الراسخین فی العلم جن کا علم پختہ ہم کی صفت بیان کی ہے کہ وہ یقونون آمن نبی کہتے ہیں کہ اللہ میں اس پر امان لاتے ہیں اور اس کی بیجاہ تعبیلات ہرگز نہیں کرتے اب یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہ عدیث پاک حضور پر اتنے والی وحی یہ ایسا ایک عمر ہے جو متشابہ ہے یعنی اس کی مراد واضح نہیں ہے اس کا معنی وہ کریں کہ جو مخلوق والا نہ ہو وہ معنی کریں جو اللہ کی شان کے خلاف نہ ہو اور اگر یہ معنی نہیں کر سکتے تو آپ سکوت اختیار کریں اور یہ کہہ دو کہ میں اس کا معنی نہیں جانتا بس میں اس پر اعتماد کرتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا وہ سچ ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے اللہ تعالیٰ تو کوئی کام کرنا چاہیے تو عمر فرماتے ہیں خود کام نہیں کرتے اور حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے روٹی کو الٹے اور پلٹیں گے تو یہ گویا اس آیت کے خلاف ہے اللہ ارادہ فرماتے ہیں اللہ کی ارادہ کا نام وجود ہے اور امام بخاری کہتے ہیں اللہ در روٹی خود پکائیں گے بات اچھی طرح سمجھیں اور دوسرے اطراز کہ اس میں ید کے لفظ ہے اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہیں اللہ علیہ وسلم کے مسئلی شہی ہیں اللہ ایک کام کیسے کرتے ہیں پہلی بات یہ سمجھیں کہ قرآن کریم میں کئی ایک مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے فیل کی نسبت اپنے طرف کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا كُنَّا مُعَذِبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ ہم جب کسی کے ہاں عذاب دینا چاہے تو پہلے پیغمبر بھیجتے ہیں حجت تام کرتے ہیں پھر دیتے ہیں اب عذاب تو اللہ تعالیٰ نہیں اللہ کے فرشتے دیتے ہیں لیکن نسبت اللہ تعالیٰ اپنے طرف کرنا ہے کہ ہم دیتے ہیں وَكَمْ أَحْلَقْنَا مِنْ قَرِيَةِ اَحْلَقْنَا کہ نسبت اللہ اپنے طرف کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قُومِ نسبت اللہ اپنے طرف کرتے ہیں تو بہت سارے کام ایسے ہیں کہ نسبت اللہ اپنے طرف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اب اس کا معنی یہ نہیں کہ جیسے بندہ بناتا ہے اسی طرح اللہ نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کے مٹی کی صورت بنائی ایسا معنی تو نہیں ہے چونکہ قرآن کریم کے اندر تو ہے نا کہ کہ میں نے آدم علیہ السلام کے جسم بنایا اس میں پھر روح ڈالی اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح انسان اپنے ہاتھ سے کوئی ایک جانور بناتا ہے اور پھر اس کے اندر ہوا کو برتا ہے تو اللہ تعالیٰ علیہ السلام بللہ ایسے کیا کہ معنی ہرگز نہیں ہے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف اس حدیث پاک میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ فیل کی نسبت اپنی طرف فرماتے ہیں حالانکہ وہ فیل اللہ تعالیٰ خود نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے لیکن سمجھاننے کے لئے نسبت اللہ اپنے طرف خود فرماتے ہیں جیسے فرمایا کہ آدم میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اللہ نے اپنے ہاتھ سے تھوڑا پیدا کیا دست قدرت سے پیدا فرمایا اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے یہ بات اچھی طرح ذہنشین فرما لیں پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس حدیث پاک میں نسبت اپنی طرف نہیں کی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روٹی بناتے ہیں اس حدیث میں نہیں بلکہ آیات میں بھی بہت سارے افعال کے نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرماتے ہیں اور فیل کی نسبت کا اللہ کی طرف ہونے کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ وہ فیل اللہ تعالیٰ خود سر انجام دیتے ہیں بلکہ وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے اور وہ فیل عام طور پر مخلوق کرنے سے کاثر ہوتی ہے تو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے قرآن کریم کے اندر ہے خیر یہ بات ذہنشین فرمائے نمبر ایک اللہ تعالیٰ بہت سارے مقامات میں فیل کی نسبت اپنی طرف فرماتے ہیں اور وہ آیت کہ جب اللہ کو کام فرمانا چاہے تو ارادہ فرماتے ہیں کن کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے اس آیت کی خلاف نہیں ہر وہ فیل جو انسانی بسات سے باہر ہو نسبت اللہ تعالیٰ اپنے طرف فرما کریم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام بندے کی اختیار میں نہیں ہم اس کو سر انجام دیتے ہیں کیا ممکن ہے کہ پوری زمین ایک روٹی بن جائے اور کوئی بندہ اس روٹی کو پکائے کوئی کبھی بھی نہیں ہو سکتا مثال دینے کے لیے بتا دیا کہ جس طرح مسافر حالت سفر کے اندر ہوتا ہے تمہیں چھوٹی چھوٹی روٹیاں نہیں بنتی بلکہ بڑی سی روٹی بناتے ہیں کہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے جس طرح تم سفر میں چھوٹی بہت بڑی روٹی بناتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ پوری زمین کتنی بڑی ہے ایک ہی بڑی روٹی بنا دیں گے اور اللہ تعالیٰ جنت کی مہمان نوازی کے لیے اس کو رکھ دیں گے اور سارے جنتی اس کو کھائیں گے اب اس میں کیا اشکال کی بات ہے باقی نہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں وہ تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم اور اللہ تعالیٰ عزائی جسم سے پاک ہے اس میں تو اشکال کی بات ہی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر وہ لفظ ذکر فرمائے کہ جو بندوں کے لیے بطور عزا کے استعمال ہوتے ہیں لیکن اللہ کے لیے بطور عزا کے نہیں بلکہ بطور صفت کے استعمال ہوتے ہیں قرآن کریم کے اندر ہے اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَأَيْدِهِمْ یا لفظ ید آیا ہے بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانُ لفظ ید آیا ہے لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ لفظ ید آیا ہے فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ وَجُونَ آیا ہے يَوْمْ يَقْشُبْ أَنْسَاقِنْ سَاقْایا ہے وَلِتُسْنَا عَلَى عَيْنِ یہاں پر عَيْنْ آنکھ آئیے کتنے مقامات اللہ تعالی لفظیں ان الفاظ کو استعمال کیا تو جس طرح وہاں اید کا معنی صفت ہے عزو نہیں ہے وجن کا معنی صفت ہے عزو نہیں ہے عین کا معنی صفت ہے عزو نہیں ہے ساقن کا معنی صفت ہے عزو نہیں ہے اس طرح صدی سے پاک میں یہ اللہ کا عزو مرات نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے وہ کیا ہے ہم اس کو سمجھنے سے قاسر ہیں اللہ علیہ السلام کے مثلی شئی ہے اللہ تعالی ان امور سے پاک ہے جو بندہ سارا انجام دیتا ہے تو یہ بات کو قابل اشکال نہیں خلاصہ کیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اس پوری زمین کو روٹی بنا دیں گے اپنے دست قدرت سے بنائیں گے اللہ کی امر کن سے ہوگی اللہ کی ارادے سے ہوگی اور یہ اہل جنت کے مہمان نوازی ہوگی اللہ تعالی ہمیں احادیث کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اور پھلانے کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں جنت کی اپنی مہمانی عطا فرمائے کہ ہم بھی اہل جنت میں شمار ہوں اور اللہ کی مہمان نواز سے لطف اندوز ہوں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو دین کی مقبول خدمت کے لئے قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين حمدللہ رب العالمين